نمشکار میں ڈاکٹر ستیش شرما ڈی ایچ ایم ایس ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم گپت روگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی کہ جیسے یون روگ بھی کہہ سکتے ہیں سیکس پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں تو مینلی جب گپت روگوں کی بات آتی ہے تو آدمی تھوڑا جھجکتا ہے کیونکہ مینلی سیکس ایڈوکیشن نہ مل پانے کی وجہ سے اکثر ایسی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ جب کوئی بھی تکلیف شروع میں ہوتی ہے تو اس کو دبا دیا جائے اس کو نہ بتایا جائے چھپایا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ جاتی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سیکس پرابلم میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے جیسے کسی کو سیکس میں ٹائم نہیں لگتا یعنی کہ ارلی ڈسچارج کا پرابلم یا پھر ایریکٹائل ڈسٹ فنکشن کا پرابلم ہو گیا یعنی تناو میں کمی ویرے میں پتلا بنا جاتا ہے شکرانوں کم ہو جاتے ہیں سٹیمنہ کم جور ہو جاتا ہے تو اس طریقے کی جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں یہ گپت روگ کہلاتی ہیں تو گپت روگوں کی شکایت اکثر جو بہت زیادہ مانسک تناو میں رہتے ہیں کیونکہ منٹلی جو ٹینشن میں رہتے ہیں ان کو عدیتر سیکس کی پرابلم ہوتی ہے وہ ٹینشن چاہے گھرے لو ہو جاب کا ہو یا پھر کوئی بیزنس کا ہو جو بہت جاتا ٹینشن میں رہتے ہیں تو یا پھر جیسے آج کل کی جو زندگی جی رہے ہیں بھاگ دوڑ بھری ویسے زندگی ہے جس میں نہ تو سمائے پر سونا نہ سمائے پر اٹھنا نہ سمائے پر کھانا تو اس طریقے کی جو زندگی جی رہے ہیں اس کی وجہ سے اکثر گھر پریوار پر بھی دھیان نہیں دیا جاتا اپنے شریر پر بھی دھیان نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے اکثر اس طریقے کی پروبلمز آ جاتی ہیں تو سیکس روگیوں کو نینلی دیکھیں اس چیز کا تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنا سمائے پر سونا ہے سمائے پر اٹھنا ہے یوگا کرنا میڈیٹیشن کرنا یا پھر مارننگ واک کرنا ان کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے اور اپنے کھانے پینے کا وشیش دھیان رکھیں ہری سبجیوں کا جازہ سے جازہ سیمن کریں فروٹس وغیرہ لیں ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر ایک اچھا جو مطلب سنچار ہوتا ہے رکھ سنچار وہ پروپر بنتا ہے اور اس سے سیکس کی جتنی بھی پروبلمز ہوتی ہیں لگ بک کبھر ہو جاتی ہیں اگر اتنا کرنے کے بعد بھی کسی کو پروبلم ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک ہومیوپراتی کہ بہت اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے بریفا ایکس پلس بی سی ٹونٹی سیون یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروپ فارمیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیوپراتک وینچر دورہ منفیکٹنگ دوا ہے دوا کمبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا ہوتا ہے پینے کے لیے ڈرنکنگ ایمپیولز جو کی کانچ کی گلاس میں دوا ڈال کر پانی ملا کر سات دن تک تو صبح شام پینا ہوتا ہے آٹھ میں دن سے ایک ٹائم پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیوکیمک نمبر ٹونٹی سیون کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوسنی ہوتی ہے دوا کو کم سے کم چھہلیس دن جرور لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز کچھا لیسن الائچیز سانو ہنگ کافی آدھک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 8285-742-000 اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جرور کریں مجھے کچھا لگا